سبوک کی شدت میں اضافہ جاری شہریوں کی بڑی تعداد خانسی نزلہ زکام گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے بیماری نے شہریوں کا بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کر دی شہر میں فضائی علودگی کے ڈیرے شہری خانسی نزلہ زکام گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے روامہ لاہور شہر متعدد بار دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر رہا ماہرین کے مطابق سموک کی صورتحال موسم سرما میں شدت اختیار کر جاتی ہے در حقیقت یہ وہ علودگی ہے جو سارا سال فضاء میں موجود رہتی ہے سموک انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو باز ظاہر فوری طور پر نظر نہیں آتے سموک کے باعث پھیپڑے خراب اور کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں اے ایم ایس سرویسیز اسپتال ڈاکٹر محمد عویس کا کہنا تھا کہ نزلہ زکام خانسی گلہ خراب سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں جلن ظاہری علامات ہیں سموک ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہے سموک کے لیے جو سموک کے سپیسیفک پیشنٹس آ رہے ہیں جس میں نزلہ زکام خانسی خوشک خانسی بخار ایون مخار بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی آنا یہ ساری علامات جو ہیں یہ سموک کے جو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ جن کو ایستما کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور دوسرے ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ پرومننٹ ہو جاتی ہے طبی ماہرین کے مطابق بچے اور بڑے سموک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس لیے جب سموک بڑھ جائے تو انہیں گھروں میں ہی رہنا چاہیے کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز